اسلام علیکم رسپیکٹری ویورز آپ سب کیسے ہیں ونس اگر اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ایمان منظر اوفیشل میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہمارا ٹاپک آف کنسرن ہے ہیلڈی ویل بینگ اور وائٹل انسپیشلی پرسنیلیٹی گرومنگ سکن آج کا جو ٹاپک آف کنسرن ہے وہ ہے ریلیٹیڈ ٹو بیوٹی سپورٹ جیسے کہ بہت سی کریمز اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فیس واش بہت سے ایسے جو ہے وہ سن بلوک اور بہت سے ایسی وائٹننگ کریم اپلائے ہوتی ہیں سپیشلی وائٹننگ کے ساتھ ساتھ بریٹننگ کے ساتھ ساتھ جو کوریج کی جاتی ہے وہ ہے سکن کے لیے کہ سکن کے اوپر ڈاک سپورٹ ختم ہو جائیں پیگمنٹیشن ختم ہو جائیں اور سکن میں وائبرنڈ اور گلوائنگ لک آ جائے آج اسی کے بارے بات کریں کہ کس طریقے سے ایٹ اے ٹائم بریٹننگ وائٹننگ اور لائٹننگ کیسے ہو سکتی ہے تو اس کے سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ کون سا سپلیمنٹ ہے جس کے بارے میں آج بات کریں گے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جو نیو ہیں اور لائک لازمی کریں اور ویڈیو کو سارے دیکھیں تاکہ آپ کے کومنٹس اور ویوز بار بار ہمارے تک جو ہے وہ ہمارے لیے بڑے امپورٹن ہے اور نوٹیفکیشن آپ تک آ سکے ویڈیوز آج مارا ٹاپک آف کنسن ہے نیوٹری فیکٹر کمپنی کی سب سے منفرید اور یونیک پوڈکٹ جس کا نام ہے گلوٹا فیر گلوٹا فیر ویڈیوز کمبینیشن ہے ایل گلوٹا تھائیون کا اور اس کے ساتھ ہے وائٹمین سی ویڈیوز آپ کو باتا چلوں کہ یہ دونوں کی دونوں پاور فول انٹی اکسیڈنٹس ہیں اگر ہم ایل گلوٹا تھائیون کی بات کرتے ہیں تو یہ نیچرلی پاور فول انٹی اکسیڈنٹس ہے جو بیسیکلی ایک امانیو ایسٹیڈ ہے اور لیور اسے سنتی سائز کرتا ہے لیکن جیسے جیسے ایج کا پیسج سٹارٹ ہوتا ہے ویسے ویڈیوز کلوٹا تھائیون باڈی میں ختم ہونا چرویتا ہے ڈیکریز ہونا چرویتا ہے اس کے علاوہ ہے وائٹمین سی جو ایک بی کمپلیکس وائٹمین ہے اور یہ بی سیریز کے ساتھ بھی کمبینیشن میں ہوتا ہے اور علیہ در بھی ہوتا ہے ان دونوں کا جو سورس ہے وہ ویسے ہمیں فروٹس اور ویجیٹیبل سے تو ملتا ہے لیکن جب کمپنیز اس کو مینفیکچر کرتی ہیں سیمی سنتیٹیکلی تو یہ ایک ایسا پوڈٹ بنا دیتی ہیں جو کہ گلوٹا فیر کے نام سے ہے گلوٹا فیر کا نام دیا بھی اس لیے جا رہا ہے کہ فیر کا مطلب ہوتا ہے فیرنس گلوئنگ شائننگ سکن بن جاتا ہے اس کے اندر جو ٹوٹل پیک سائز ہے وہ تھرٹی کیپسول ہیں اور یہ ایک پیورلی فوڈ سپلیمنٹ ہے یا یہ سمجھ لیں کہ بیوٹی سپورٹ جو آرہا وہ فارمولیشن ہے ایل گلوٹا تھائیون ویڈ وائٹمین سی کے ساتھ عام طور پر ویورز جو ایل گلوٹا تھائیون ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاور فل انٹی اکسیڈنس ہے اور وائٹمین سی ہے اس کا سب سے جو اہم رول ہے اکسیڈنس سٹیٹس کو پروموٹ کرتا ہے اور جو اکسیڈیو سٹریس جو ہے باڈی کے اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے یہ اس کو ڈیمنیش کرتا ہے اسی وجہ سے یہ پاور فل انٹی اکسیڈنس ہیں دونوں سیمیلرلی جو ہے یہ پری میچور ایجنگ کو میں بھی ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ یہ پری میچور ایجنگ کو ڈیمنیش کرتا ہے اس کے علاوہ انٹی ایجنگ فارمولا بھی اس کے اندر ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو دونوں کمبینیشن ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں سکن کی وائٹننگ میں ہیلپ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہائیپر پگمنٹیشن کو ڈیمنیش کرتا ہے ختم کرتا ہے سکن کے اوپر میلرلنی کنسنریشن کو کم کر دیتا ہے اور سکن کے اوپر جو بننے والے ڈارک سپورٹس ہیں یہ ان کو کم کر دیتا ہے اور سکن کے اوپر بننے والی جو فائن رینکلز ہیں اور فائن لائنز ہیں یہ ان کو بھی ختم کر دیتا ہے اتنے زیادہ کومبینیشن کے ساتھ اس کا بینیفٹ ایک اور بھی ہے کہ یہ بیسیکلی دونوں مل کر ایک تو فری ریڈیکلز کو جو ہے ریموو کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو ہے دوسرا جو پوڈٹ ہے وہ کولیجن کو بناتا ہے جس کی اجھا سکین گلوئنگ اور وائبرنسی زیادہ ہو جاتی ہے اگر اس کے میگنزم کی بات کریں تو گلوٹا تھائیون تو ایک پاورفل انٹی اکسیڈنس ہے جو کہ تمام طرح کی فری ریڈیکل جو کہ سکین کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہ اس سے پریونٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے سکین کے اوپر جو ہے وہ ایک انٹی اکسیڈنس سپورٹ فارمولیشن بن جاتی ہے جبکہ وائٹمین سی کیا کرتی ہے کہ یہ کولیجن فارمیشن کو بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے سکین میں وائبرنسی اور لک بن جاتی ہے گلوئنگ سکین بن جاتی ہے برائٹنگ سکین بن جاتی ہے اب یہ ہم بات کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار عام طور پر دو کیپسلز دو کیپسلز دیلی کے استعمال کی جاتے ہیں بیفور اور آفٹر میل لیکن رکمینڈیڈ ہے کہ آفٹر میل اس کو استعمال کیا جائے مورننگ میں اس کی ڈوز ہے جو ہے وہ مورننگ میں وان کیپسل اور ایوننگ میں سیکنڈ کیپسلز جو ہے استعمال کر سکتے ہیں پر ڈے سجیسٹی ڈوز تو یہ ہے لیکن وان کیپسل بھی انف ہے جو کہ ڈیلی بیسلز پر لیا جاتا ہے 30 کیپسلز کا یہ پیک ہے جو کہ اپنے بہت سے بینیفٹس بتاتا ہے اور اس کا ایک مرتبہ استعمال جو ہے باڈی میں انڈیوس ہو جاتا ہے جس کی ویسے کافی دیر تک اس کے بینیفٹس جو ہے وہ کنٹین رہتے ہیں یہ تھے ویورز گلوٹا فیر کے بارے میں ساری کی ساری انفرمیشن اس کی یوزز کیا ہے اس کی ڈوزج کیا ہے اس کا میکنزم کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ٹوپک کے کنسن ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس کی طرح جو ہے وہ ہم آپ سے اجازے لیتے ہیں اپنا اور پوری فاملے کا خیار رکھیں گا پاکستان پائن دبا